اگر میں بتا دوں میرے دل میں کیا ہے کیسے کب ہو گیا کیا غصب ہو گیا ہمیں کچھ بھی بتا نہ ہیلو فرینڈز تو کیسے ہیں آپ لوگ ٹک ٹاک یہ نام تو آپ لوگوں نے سنائی ہوگا یہ بو نام ہے جس سے لوگوں نے اپنی پیچان بنائی ہے اور اسے جوائن کر کے کچھ لوگ سوسل میڈیا کی بہت ساری اونچائیوں کو بھی چھوٹ چکے ہیں ہیلو فرینڈز بیلکم ٹو جک ایفیکٹ دوستو آج کی ویڈیو ممتا کی ہے ممتا نے اپنے جیون میں سکسیس پانے کے لیے بہت محنت کی ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ممتا کی ایج اور ایجوکیسن کے بارے میں تو بتائیں گے ہی اور ساتھی ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے بانگلہ دیس میں جنم لینے کے بعد ممتا نے بھارت میں آ کر سکسیس پائی ممتا کی ساری جانکاری جاننے کے لیے بنے رہی ہے ہماری ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک نمسکار دوستو میرا نام ہے جتنت عمر اور سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیو چینل میں تو چلے کرتے ہیں ویڈیو کو اسٹارٹ ممتا کا فل ہے ممتا آچار ہے تیس دسمبر سال دوزار کو بانگلہ دیس کے ایک ہندو پر بار میں ایک کیوٹ سی بچی کا جنم ہوا جس سے آپ سب لوگ ممتا کے نام سے جانتے ہیں ان کا جنم بانگلہ دیس میں تو ہوا لیکن یہ وہ ممائی میں رہتی ہیں ان کی نیسنلٹی انڈین ہے اور ان کا ریلیزن ہندو ہے ممتا نے اپنی اسکولی پڑھائی ممائی سے ہی کی ہے اور فلال میں یہ اپنی کالیج کی پڑھائی کر رہی ہیں یہ پڑھنے میں ایک اچھی سٹوینٹ رہی ہیں دوستو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی ہی انٹرسٹنگ سٹوریش لاتے رہیں گے چلے دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں ممتا کی سوسر میڈیا کی ذرنے کے بارے میں ممتا نے اپنے کیریئر کی سروائے ٹک ٹاک سے کی اس ٹائم ہی اپنی اسکولی پڑھائی کر رہی تھی اور پڑھائی کے بیچ میں ممتا نے ٹک ٹاک زوین کر لیا اور اس پر یہ اپنی ویڈیو ڈاننے لگی ممتا کی کچھ دنوں تک ٹک ٹاک پر ویڈیو وائرل نہیں ہوئی لیکن تھوڑے دنوں بعد ان کے کچھ کچھ ویڈیو وائرل ہونے لگی اور انہی وائرل ویڈیو کی بجے سے ممتا ٹک ٹاک پر اور زیادہ محنت کرنے لگی اور اسی محنت کا فل انہیں نظر بھی آنے لگا کیونکہ ان کے فالوورز کی ماترہ تیجی سے وڑھنے لگی ممتا کی ویڈیو وائرل تو تھی ہی اور ساتھ ہی ان کے فالوورز بھی اچھے کاسے ہو چکے لیکن اسی بیچ انڈیا میں ٹک ٹاک وین ہو گیا ٹک ٹاک کے وین ہونے سے ممتا کو بہت دکھ ہوا لیکن پھر یہ سوشل میڈیا کے اور بھی کئی سارے پلیٹ فارم پر جڑ گئیں اور انہی پر اپنے ویڈیو ڈالنے لگیں لیکن کچھ دنوں بعد انشٹاگرام پر ریلز کا اپسن آ گیا ممتا نے انشٹاگرام تو پہلے سے ہی جون کر رکھا تھا لیکن انشٹاگرام پر ریلز کا اپسن آتے ہی یہ انشٹاگرام ریلز پر اپنی ویڈیو ڈالنے لگیں ممتا نے انشٹاگرام سال 2018 میں زوین کر لیا تھا ان کی انشٹاگرام آئی ڈی ممتا 3316 کے نام سے ہے جس پر ان کے 210 پوشٹ میں 720 کے سے زیادہ فالوورز ہیں یہ ایم ایکس ٹکاٹک پر بھی ویڈیو بناتی ہیں ان کی ایم ایکس ٹکاٹک آئی ڈی ممتا آچارے کے نام سے ہے جس پر ان کے 45 کے سے زیادہ فالوورز ہیں ممتا کا ایک فیس بک پیج بھی ہے آپ چاہیں تو آپ ان کے فیس بک پیج سے آپ ان سے جڑ سکتے ہیں ممتا فیلال میں بہت بائرل چل رہی ہے ان کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے ان کا یوٹیوب چینل ممتا آچارے کے نام سے ہے جس پر ان کے ساتھ کے سے زیادہ سبسکرائبر ہیں یہ اپنے یوٹیوب چینل پر فرینک ویڈیو ڈالتے ہیں ممتا کی ایکٹنگ لوگوں کو بہت پسند آ رہی ہے اور ساتھ ہی لوگ انہیں سپورٹ بھی کر رہے ہیں چلیے دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں ممتا کی فیوریٹ تھنگز کے بارے میں ممتا کے فیوریٹ ایکٹر اکسر کمار اور صدات ملوترا ہیں اور ان کی فیوریٹ ایکٹرس کرتی شینل اور سردہ کپور ہیں ممتا کے فیوریٹ سنگر جیس منک ہیں اور ان کا فیوریٹ کلر ریڈ اور وائٹ ہے ان کی ہوویس میں انہیں ویڈیو بنانا اور ٹریبلنگ کرنا بہت پسند ہے چلیے دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں ممتا کے فیزیکل اوبرویو کے وارے میں ممتا کی ہائٹ 5 فیٹ 2 انچ ہے اور ان کا بوڈی بیٹ 50 کیزی ہے ان کا آئی کلر بلیک ہے اور ان کا ہیئر کلر بھی بلیک ہے اگر بات کریں ان کے ریلیسنسپ کی تو یہ فیلال سنگل ہے اور اپنے کریئر پر فکس کر رہی ہیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا آئی ہیں یہ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور پتا ہے ویڈیو پھسند آئے ہو تو لیک شیئر کومنٹ اور چینل کو سبسکرائب جلو کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی اپٹیٹ آپ تک پہنچ سکے ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد پھر ملاکات ہوگی آپ لوگوں سے نئے ویڈیو میں جہن نہ ساتھ کسی کا نہ سہارا ہے کوئی نہ ہم کسی کے نہ ہمارا ہے کوئی اے تم بیوٹی پھول تو لگتی ہو پر 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 کیا آگے تو بولو پر کیا مت بولو مجھے سننا بھی نہیں ہے لاسٹ چانس دے رہوں